مرک مومن کے دل کی ہے ستا مسلم پرسن اللہ نبدلا ہے نبدلے گا مرا مسلم پرسن اللہ هذا بیان للناس وہدن ومعظت للمتقین وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ان آیات کا ترجمہ سنتے رہی ہے غور سے سنیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرماتے ہیں کہ یہ ایک وضاحت اور اعلان ہے لوگوں کے لئے اور رہنمائی اور نفیحت ہے تقوے والوں کے لئے یعنی اس رہنمائی سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھائیں گے اٹھا سکتے ہیں اٹھا سکیں گے جن کے دلوں میں تقوے کا نور ہو انہی کے سمجھ میں یہ باتیں آئیں گے سب سے پہلی بات فرمائیں اس اعلان کے بعد وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَلُوا اور نہ حمد ہارنا اور نہ غمگین ہونا نہ حمد ہارنا اور نہ غمگین ہونا تم ہی غالبو سر بلند رہو گے اگر تم یقین والے ہو اگر تم یقین والے ہو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مقابلے میں جو شکست اور فتح ہوتی ہے وہ قلبی کیفیت کے حساب سے ہوتی ہے اگر تمہارے دل کی کیفیت تمہاری حمد بلند رہی تمہارا حسنہ بلند رہا تم کسی قیمت پر نا امید نہ ہوئے پختہ عظم اور ارادہ تمہارے اوپر چھایا رہا تو تم کو فیصلہ کن لڑائی میں کوئی شکست نہیں دے پائے گا لڑائی کے فیصلہ کن مرحلوں سے پہلے مرحلے سے پہلے کئی قسم کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور وہ کئی قسم کے اتار چڑھاؤ چڑھاؤ تربیت کے لیے آتے ہیں یہ عجیب و غریب راز ہے کہ انسان ناکامیوں سے جتنا سیکھتا ہے کامیابیوں سے اتنا نہیں سیکھتا بشرتے کے سیکھنے کا مزاج بنے کامیابیوں سے عام طور پر اگر تربیت نہ ہو غیر تربیت یافتہ قوم کو کامیابی مل جائے تو غرور اور گھمن پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کامیابی کے عمر بہت کم ہو جاتی ہے یہ جو آیتیں اتری یہ اتری تھی احد میں جو شکست ہو گئی تھی اس کے بعد اتری تھی صحابہ کا دل ٹوٹے ہوئے تھے جب دل ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے تو اللہ تعالی اس وقت اسی طرح کی لہنمائی والی آیات اتارتے تھے اور صحابہ وہ لوگ تھے کہ ایک بار اللہ کی کوئی بات سن کر ان کی پوری تیفیت بدل جایا کرتے تھے اللہ ہم کو بھی وحی یقین نصیب کرتے ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسل اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسل اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسل اللہ